اگر آپ دوست بھی بابا رازم کو دنیا کرکٹ کا بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا بارہ رکھتے ہی دس دس سور کا میچ جس میں بابا رازم کی آیا بیٹنگ کا توفان چھکوں اور چھوکوں کے ساتھ نیوزی لینڈ کے بولرز کی دھجیاں اڑا دیں اور کرکٹ کی طریقہ 130 سالہ ریکارڈ توڑ دیا اور اپنی توفانی بیٹنگ کی وجہ سے اپنے ٹی ٹوانڈی کیریل میں تیز ترین سنچری بنا کر کرکٹ کی طریقے بڑے اور عالمی ریکارڈ اپنے نام کا لیے اور اپنی توفانی بیٹنگ کی وجہ سے ویرات کولی اور کریس گیل کے بڑے ریکارڈ پاش پاش کر دیے ناظرین اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج بابا رازم نے کس قدر نیوزی لینڈ کے بولرز کی دھلائی کی اور کرکٹ کی طریقہ کونس عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا لیکن اس سے پہلے آپ دوستو نے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ناظرین آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کا درمیان پہلا میچ کھیلا گیا جس میں نیوزی لینڈ ٹیم نے ٹاہ جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ دا سوار میں پاکستانی ٹیم کو 140 رانس کا ٹارگٹ دیا پاکستان کی طرف سے آج اپننگ کے لیے کیپٹن بابا رازم اور سیم ایوب ہے سیم ایوب نے آئی شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے چالیس رانس بنے اگر بابا رازم کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو آج بابا رازم نے صرف اور صرف 38 گینوں پر 88 رانس بنے جس میں بابا رازم کے نو چھکے اور سات چوکے شامل ہیں اور پاکستانی ٹیم نے یہ پہلا ٹی ٹوانٹی میچ آٹھ وکنوں سے جیت لیا